تو دوستو کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا نسی پرائیم کے اوپر جو کہ ایک انیشیٹیو ہے نسی کا نیشنل سٹوک ایکسچینج انجنیا میں کورپوریٹ گورننس کو لے کے کچھ ایسی کمپنیز کو الگ سے ایک طریقے سے ٹریٹ کر کے بتائے گا ساری دنیا کے سامنے کہ یہ کمپنیز باقی کمپنیز سے بہتر ہیں ان ٹرمس آف میکنگ شور کہ جو کمپلائنس ریول کی رولز ہوتے ہیں جو انویسٹر کے بینفیٹ کے لیے رولز ہوتے ہیں ان کو مددے نظر یہ سپیسفک کمپنیز زیادہ رکھتی ہیں نسی پرائیم کے ہونے کی قارن آپ ایک طریقے سے اکراؤس دا انڈسٹریز اکراؤس دا کمپنیز یہ فگر آؤٹ آسانی سے کر پائیں گے کہ کونسی کمپنیز میں انویسٹ کرنا فروم ای منیجمنٹ پرسپیکٹیو بہت سیف ہے آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کونسی ایسی کمپنیز ہیں کتنی ایسی کمپنیز ہیں جو کہ اس کٹ میں شامل ہوئی ہیں اور آنے والے سمیے میں اس کو ایک طریقے سے انویسٹمنٹ پروڈکٹ کے روپ میں کیسے دیکھا جا سکتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو جب میں سکول میں تھا تو ہماری کلاس پر کچھ ایسے بچے تھے جو کہ بہت شرارتی تھے شاید ان میں سے میں بھی ایک تھا کچھ ایسے بچے تھے جو سکول کے سارے رولز کو مانتے تھے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ان رولز کو بھی مانتے تھے جو کہ سکول نے لکھے ہی نہیں تھے وہ اتنے ڈسپلن تھے کہ ایک طریقے سے ان سے باقی لوگ جالیسی کرتے تھے کہ ان کے کارل ہمارا نقصال ہوتا ہے اگر اس کو سٹاک مارکٹ میں دیکھے آیا جائے اگزامپل کو تو اس کیس میں دیکھیں گے کچھ ایسی کمپنیز جو کہ کورپوریٹ گورننس کے جو رولز ہوتے ہیں نا ان کو لے کے باقیوں سے کافی آگے ہیں اور ایسا ہے کہ ان کو بتایا نہیں گیا ہے ان کو ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا گیا ہے کہ آپ یہ رولز کو فولو کریں وہ آل ریڈی کر رہی ہیں اور ان کمپنیز کے ہونے کے کارن باقی کمپنیز تھوڑا الگ رہ جاتی ہیں ان ٹرمس آف سیفٹی وزن دی انویسٹمنٹ سپیس اب اینی سی پرائیم کی جو ریکوائیمنٹس ہیں انڈیا کی کمپنیز آل ریڈی فولو کر رہی ہیں سترہ سو اسے لسٹیڈ مطلب وان سیون ایٹھ زیرو لسٹیڈ کمپنیز میں سے پنتالیس کمپنیز بینا بتائی یہ رولز کو آل ریڈی فولو کر رہی ہیں ان کمپنیز بسے ٹاپ ٹین کمپنیز ابھی آپ کے سامنے سکرین پہ ہیں اس میں انفوسیس سامنے دیفنیٹ بھی آتا ہے انفوسیس ایک ایسا بچہ ہے جو ہر کلاس میں الگ سے دیکھتا ہے ان ٹرمس آف ڈسپلین ان ٹرمس آف مارکت کپٹلائزیشن ان ٹرمس آف ڈی ہسٹری ڈی مینجمنٹ وات نوٹ لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ٹاپ ٹین کمپنیز ہیں جو کہ نسی پرائیم کے سامنے ایک طریقے سے اپنے آپ کو آلریڈی نکال چکی ہیں اس کے علاوہ جو بھی رولز ہیں نسی پرائیم کے ایک طریقے سے لسٹ میں شابل ہونے کے لیے وہ ساتھ رولز سپیسیفکلی جو یہ کمپنیز فولو کر رہی ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے مطلب کہ چالیس پرسینٹ میریموم پبلک شیئر ہولڈنگ آپ کی ہونے چاہیے مطلب آپ جو ایک طریقے سے مالک ہے کمپنی کے کم سے کم چالیس پر تیشت حصہ ہوا خود کا اس کمپنی میں ہونا چاہیے مینیموم آٹھ اور میکسیموم پندرہ بورٹ میمبرز ہونے چاہیے تو ایک طریقے سے سپیسیفک رینج کمپنی کے جو اوورل ہیرارکی ہے اس میں بلڈ ریلیشنز مطلب ایسا نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا کے بعد بیٹا بزنس تنبھال رہا ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے چیئر پرسین نون اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہونا چاہیے اور جو بھی لوگ میمبر آف اور میمبرز آن بورڈ ہیں وہ سبی کی سبی زیادہ سے زیادہ پانچ ریسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیمس چہرہ لے لیتے ہیں اور بہت ساری کمپنی کے ڈائریکٹر بناتے تھے ہیں اور اس چکر میں ایک طریقے سے اس کا نام یوز کرتے ہوئے کمپنی انڈیپینڈ ڈائریکٹر کم سے کم پچاس پرسنٹ ہونے چاہیے دین وومین کا پارٹیسپیشن all of that you can see on the screen as well یہ سب چیزیں یہ دس کمپنی فولو کرتی ہیں لیکن اس کے بیانڈ قریب پانتالیس کمپنیز اوورال ہیں جو سترہ سو اسی کی لسٹ میں نسی کی جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان میں سے نسی پرائیم کا حصہ already بن چکی ہے مطلب 2.5% مطلب ڈائی پرسنٹ کمپنیز یا ڈائی پرسنٹ سٹوڈنٹ already ان سارے رولز کو مان رہے تھے مالیز یہ کل کو نسی یہ رولز کو compliance level پر mandatory کر دیے تو اس کیس میں کافی مشکت ہوگی باقی کی کمپنیز کو ابھی جو پنتالیس کمپنیز ہیں جلدی سے آپ کو سکرین پر دیکھ جائیں گی ون بائی ون پوز کر کے آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آپ نے ان میں انویسٹ کیا ہے یہ صرف آپ کو نسی پرائیم پروڈکٹ کے بارے میں بتانے کے بارے میں انٹروڈکٹری ویڈیو ہے کہ کس طریقے سے کچھ کمپنیز انڈیا میں سیفٹی کو لے کے اپنے انویسٹر کی سیفٹی اور کائنڈ افرورز وہ سکتا ہے کہ یہ رولز یہ پٹیکلر کمپنیز نہیں بتائے ہوں سیفٹی سائن ہے but at the same time let's hope کہ یہ پنتالیس ساڑھے چار سو یا سترہ سو اسی کمپنیز سارے کی ساری بن جائیں تاکہ اوورال انویسٹرین سپیس سیف رہ سکے ہم سب کے لئے اب ایک لئے اتنا ہی دوستو اگلی ویڈے میں جلدی ملیں گے ٹیک کیا ببائی تاکہ